اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کلام پاک میں یہ جملہ امر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ سات مقامات پہ کلام پاک میں قلاق عالم نے بیان فرمایا ہے تین مقامات سورہ آل عمران کے ہیں دو مرتبہ سورہ توبہ میں قلاق عالم نے بیان فرمایا ایک مرتبہ سورہ حج اور ایک مرتبہ سورہ لقمان میں خدا غدی کریم نے بیان فرمایا اور اس کے متعلق گفتگو کی یہ کس قدر اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کے لیے حضوریت سے حضور قطمی مرتبت حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پک کے ارشاد فرمایا کہ جو کاملن عمر بالمعروف ونہیں انی المنکر کرتا ہے خدا ولد کریم زمین پر اس کو اپنا قلیفہ قرار دیتا ہے یہ عمر بالمعروف ونہیں انی المنکر کی فضیلت ہے اور دیکھئے میں نے جیسا کہ ارشاد کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ جب لوگ جو ہے منکرات کا حکم دینے لگیں گے اور معروفات سے منع کرنے لگیں گے اور یہ کلام پاک کی آیت بھی ہے یعنی کلام پاک میں یہ جملہ عمر بالمعروف ونہیں انی المنکر اس ترتیب کے ساتھ ساتھ مرتبہ آیا ہے لیکن سورہ توبہ میں خداوند کریم منافقین کی پہچھان بتا رہا ہے وَالْمُنَافِقُونَا وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ یَعْمُرْمُنْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ ایک دوسرے کا ساتھی ہیں ایک دوسرے کے جیسے ہیں بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ یَعْمُرُونَ بِالْمُنْكَرْ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمَعْرُوفِ یہ کون لوگ ہیں کہ جو منکرات کا حکم دیتے ہیں اور معروفات سے روکتے ہیں کہ اس کی منافقین کی پہچان بنائی گی اور اس کے بعد ارشاد ہوا وَعْضُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَحَفِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَا خَالِدِينَ یہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وَعْضُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ کیا وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو نعرِ جَهْلُم میں بھیجیں گے اور پھر کیا آئے ہے وعفی ہدایہ جس کو میں نے سرنامہ کلام خرار دیا اس کے بعد بھی خدا وند کریم نے وعدہ کیا ہے وَعْضُ اللَّهُ الْلَّذِينَ آمْوَدُ اللَّهُ الْمُنِنَا وَالْمُنَافِقَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَهْتِهَا الْأَنْحَارُ قَالِدِينَ فِيهَا یہ ہمارا مومنین و مومنات سے وعدہ ہے کون مومنین و مومنات جو عمر بالمعروف کرتے ہیں جو نہیں انلمنکر کرتے ہیں یا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کو ہم ایسی جنتوں میں آباد کریں گے کہ جس کے نیچے نہرے بہتی ہوئی رہیں گے آلِ دین آفیہ ہمیشہ ہی اس میں رہنے والے رہیں گے تو آپ نے دیکھا یہ تعریف ہے عمر بالمعروف کی و نہیں انلمنکر کی جیسا کہ میں نے کرزس کیا تھا یہ کوئی بہت چھوٹا کام یا محدود چیز نہیں ہے اس کا تعلق معاشرے کے تمام طبقات سے ہوتا ہے معاشرے کے تمام طبقات سے کا تعلق ہے اور معاشرے سے تعلق رکھنے والے تمام مسائل سے بھی اس کا تعلق ہے یہ محدود ذمہ داری نہیں ہے بہت وسیع دائرہ ہے عمر بالمعروف و نہیں انلمنکر کا بہت اندیوار ہے اور عمر بالمعروف جہاں جہاں جس جس چیز میں انحراف ہو وہاں وہاں عمر بالمعروف اور وہاں انلمنکر کہا جاتا ہے اگر عقائد میں انحراف ہو رہا ہے تو عقائد کے لئے عمر بالمعروف کیا جائے گا اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ عمر بالمعروف یا تو واجب ہوگا یا حرام ہوگا یا مستحب ہوگا یہ مقروح یا مبہا نہیں ہوتا واجب کب ہوگا جب کسی واجب کی دعوت بھی جائے دیکھ رہے ہیں آپ کوئی شخص نماز یومیہ کو ترک کر رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی دعوت دیں گے یہ نماز پڑھو خدا کی طرف سے واجب ہے یہ دعوت دینا واجب ہے واجب کی منزل ہے کوئی شخص گناہ کبیرہ کا حرم ہو رہا ہے گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے آپ اس کو اس گناہ سے منع کر رہے ہیں یہ جیسے حرام سے منع کر رہے ہیں یہ بھی چیز کیا ہے پہچے بات کی منزل پر ہے اسی طریقے سے کوئی شخص ہے کہ وہ جیسے آپ نماز یومیہ واجب ہے نماز شب کے لیے آپ اس کو تلقیم کریں نماز شب کے لیے اس کو راضی کریں تو یہ آپ کا نماز شب کے لیے اس کو راضی کرنا مستحب ہے کیونکہ نماز شب مستحب ہے لہذا عمل بھی مستحب ہے عمل بھی مستحب ہے اب اس طریقے سے اگر کوئی مقروع عمل کر رہا ہے مثال کے طور پر جو ارد کرو کہ مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام اور آئمہ چہدہ معصومین اور دیگر جو ہستیاں ہیں ان کے غم کے علاوہ مکمل کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مقروع ہے مقروع کی مجل پر ہے مکمل کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا غم کے علاوہ کسی حالت میں چہش انسان فیشن کے طور پر پڑھے مکمل کالے کپڑے تو مقروع ہے تو آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیوں عمل کرتے ہیں اپنے عامال کے ثواب کو کم کیوں کر رہے ہیں آپ کو کم کیوں کر رہے ہیں اس کو آپ تو یہ آپ کا دعوت دینا کیا ہے مستحب کی منزل پر ہے مستحب کا مقام ہے کہیں پر یہ حرام بھی ہو جاتا حرام کا ہوتا ہے کہ جہاں پر عمر بالمعروف نہیں عنیل منکر کرنے سے فساد کا خطرہ ہو بڑا فساد برپا ہو جانے کا خطرہ ہو تو وہاں پر یہ چیز حرام بھی ہو جایا کرتی ہے